جو قائدہ علامہ اقبال کی بہت بڑی سیاسی اچیومنٹ ہے وہ ہے ان کا خطبہ الہباد مسلم لیگ کا جو اجلاس الہباد میں انیس سو تیس میں ہوئی یاد رہے کہ قرارداد پاکستان دس سال بعد انیس سو چالس میں ہوئی تو خطبہ الہباد جس الہباد سیشن کی وہ صدارت کر رہے ہیں اس میں کہا کہ لیٹ دیر بی ای مسلم سٹیٹ جس میں صوبہ سرحد پنجاب بلوچستان اور سندھ شامل ہوئی تو علامہ اقبال وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا چودری رحمت علی نے اس کا نام پاکستان رکھ دیا اور ایک اور اچیومنٹ جب انیس سو تیس میں قائد اعظم بدل ہو کے برسغیر کی سیاست سے انگلستان واپس چلے گئے اور جہاں وہاں جا کے انہوں نے پریوی کاؤنسل میں اپنی پریکٹس شروع کر دی اور ان کا شمار برطانیہ کے مشہور وہ کلامیں ہونا لے گا تو قائد اعظم محمد علی جنہ محمد علی جوہر اور وزیر حسن یہ تین چار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خطوط لکھ لکھ کے قائد اعظم کو کنونس کیا کہ وہ واپس آ جائیں اور آ کے مسلم لیگ کی قیادت سمجھیں جب گول میرز کانفرنس سے لندن میں منقض ہوتی ہیں تو اس میں ایک موقع پہ جب علامہ اقبال اس سیشن میں شریک ہیں تو قائد اعظم علامہ اقبال کی تعریف میں ایک بہت لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں اس کانفرنس میں پھر قائد اعظم جو ہیں انیس سو چھتیس میں علامہ اقبال کے گھر تشریف لاتے ہیں صحیح بکوز قائد اعظم نوز کہ ہر تحریک کے پیچھے ہر بڑے کام کے پیچھے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے آرکیٹیکٹ اور ہوتا ہے وہ تصور پیش کرتا ہے اس کو عملی جامع پہنانے والے کچھ اور ہوئے ہیں جس طرح انقلاب روس کے آرکیٹیکٹ پشکن اور گوکول تھے انقلاب فرانس کے آرکیٹیکٹ والٹیر اور روسو تھے کہ انہوں نے تصور پیش کیا انقلاب ایران کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ آیت اللہ شریعت مدار اور آیت اللہ امام خمینی تھے بالکل صحیح جو تصور پیش کرے جو خواب پیش کرے وہ اس کی امپورٹنس اپنی جگہ اور ہوتی ہے اور جو اس خوابوں کی تعبیر فراہم کرتا ہے وہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں انقلاب فرانس انقلاب روس اور انقلاب ایران اسی طرح ایک مسلم ریاست کا خواب جس کا خواب دیکھا حضرت علامہ اقبال نے جو ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں اور جن کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان بن جاتا اور اس کو عملی جامع پہنایا قائدہ محمد علی جنا اور ان کے رفقہ اکار نے تو یہ ان کا سیاسی سفر تھا ایک فقر سکھاتا ہے موسیقی موسیقی